اب نوٹ کر لیجئے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحیم میں پڑھئے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تنہ ہوگا ہے بدترین ایسی جنگ ہونی ہے البلحمت العظمہ جس کو کہ میں بھی آپ کو قواہی پیش کر دوں گا جسے کہا گیا ہے کہ لاس کروشید بچ نے بھی کروشید کا لصب بول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موں سے سچی بات مسئلی میں فقیہ مسئلہ عدمی سے وہ رندے بادخار اچھا خروشید کہہ کر پھر واپس لیا یہ خروشید اس کے اوپن جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریٹر ازرائیل بنے گا جیراک شام اردن سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ مصر کا سرائے سینہ اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا ذرخیترین علاقہ ڈلٹا آف نائل یہ سب یہودیوں کے قمضے میں جائیں گے اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمت العظمہ عیسائی اسی علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے تمہارا وہ دشمنتوں ختم ہو گیا اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلیزم سے نمٹنا ہے وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے اب اسلام عبر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگے اوپر خاکستر آگیا ہے تم پر اٹھانا بیٹھنا یہ اندر تو انگارہ ہے اوپر سے راک ہے اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر اور بوش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیا سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں اور بہت حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیا کا خیال کیسے آگے ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں اب ہم تو بھول گئے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیا پر حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا ہسپانیا میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسلمانوں نے اور ابھی پانچ سو برس ہی گزرے ہیں یہودی تو عرض مقدس سے دو ہزار سال نکالے گئے ہیں انہیں ناکی آباد کیا گیا عربوں کے سینے میں خنجل پہنک کیا گیا کوئی چھوٹا سمول جو چاہتا کرتا کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹی کی حفاظت کرے اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو انہیں نانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا یہ حدیث ہے حدیث ہے صحیح اور آپ نے فرمایا عربوں کے لئے ہلاکت ہے عربوں کے لئے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکے ہیں اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے دبائی جا کر دیکھئے بدترین مغربی بارشنہ جو ہے وہ دبائی کے اندر ہم نے خائب کر گئے لکھا دی اب سعودی عرب اس ناسے پر بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے اس میں تو احادیثیں صحیح ہو جو ہے اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نصول ہوگا اور وہ گریٹر ازرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا ایک ایک یہودی تتل ہوگا اور دفن ہوگا یہ بات میں ہونا ہے میں پہلی بات پر پٹس کر رہا ہوں وہ بارسا پلٹے گا جب پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے اس میں بلحمت العظمہ کہا حضور نے جسے آرم اگر ڈان کہتے ہیں عیسائی آرم اگر ڈان کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ دکشری میں معنی چلی لکھا ہے ای ویری بگ وار ویچ ویل بی فورت بیتون ڈی فورسز اف ایون ان گوڈ بیفور ڈی اینڈ اف ڈیس مرلڈ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کی درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی آرم اگر ڈان اسے کہتے ہیں عربی میں اور ارم اگر ڈان اسے کہتے ہیں انگلیزی کہتے ہیں اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے جو اس میں کہ مقاشفات یوہنہ ریولیشنز اف سینٹ جان یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ اور زیادہ دور نہیں ہے آیا چاہتا ہے اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنسرویٹیوز ہیں نیو کنسرویٹیوز ہیں ان کا پانچ دکاتی ایجنڈا ہے متفقل ہے جس کے تحت کی جنگ سلیبی شروع کی گئی ہے تو سن لیجے آپ آرم اگر ڈان نمبر ایک گریٹر ازرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو بسکر اقصہ اور قبط سغرہ کو گرانا نمبر تیر وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی ایک ہزار قبلے مسیح میں پھر برباد کی تھی نیبوکن نظر نے دوبارہ بنائی گئی پھر دوبارہ ختم ہوئی ستر ایسوی عمر تک گری پڑی ہے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے ستر ایسوی سے لے کر آج تک ایک دیوار ہے ویلنگ وال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پریٹسے ہیں باتوں کرتے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لاکر رکھا جائے گا تخت حضرت دعوت کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے اس میں رکھا ہوا ہے ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج کوشی ہوئی پھر حضرت سلیمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا حیکل مسجد اقصہ بہا رہا وہ ہر بادشاہ جو تھا یہ ہوگی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج کوشی ہوتی تھی سن ستر میں ٹائٹس نے گرایا اسے حیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے سکوٹ لینڈ آیا سکوٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چودویں صدی عیسوی سے آج تک وہ ویسٹمنسٹر ایبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت نہیں سکتا اب انگلیزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پیشنی اس میں ہوتا ہے یہ لاکر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح دجان ہوگا عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گے وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئے گی علیہ السلام بارہ یہ تو بات کی بات ہے اس وقت جو میں ارز کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عظام اور پاکستان کا معاملات بدتا ہے یہ ہمیں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہنگنگ انڈی بیلنس ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے ہو سکتا ہے اگرچہ اس کی کوئی شرائط ہوگی جمل کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اب بھی جمل میں آ سکتی ہے پلٹ کر جمل سے روٹھی بہار اب بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا ہم نے اللہ سے بدعیدی کی بادہ خلافی کی غدداری کی لازہ سوضہ دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے اس جس محصیب ہے دور دس سنجھیں انہوں نہیں باتتا سکتا ہے جو گھیراو ہو رہا ہے آپ کا آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور برشک میں بارت فورسز بارتی فورسز گدوں کی طرح بیٹھے بھی انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈی سٹیبلائز ہو جائے یہاں اور بدعملی ہو جائے اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں دو دل پہلے کہ دھماکہ میں سہ کے آیا ہوں آپ کے سام سے بیٹھا ہوں وہ جانے بچی نہیں جو ہماری ایکیڈمی کا حشر ہوگا ہے وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ سارا کیوں ہو رہا ہے تاکہ یہاں بدمنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائے مشرد سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانک توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے یہ ان کا نقشہ ہے ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے ہوگا وہ جو اللہ چاہے لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصید ہے یہاں انقلاب برپا کرو یہاں اسلام لاؤ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا صحابہ نے چاہنے دی تھی کتنی تکلیریں اٹھائی تھی بارہ برس تک مکی دور کے اندر بانشتہ درویشی درساد و دم آدم زن جو پخت شبی خدرہ برسلطنت جم سن یہ ہمیں تائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یہ ہمیں اہد سے زیادہ سختی بیاں پر کبھی آئی یہ ہمیں اہد پر کیا ہوا تھا کلوار کبار پڑا تھا آپ سے تیرہ مبارک یہ جو رخصار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے اوپر خود کی دو کڑیاں تھیں وہ اس پر بھوس گئی دو زندان مبارک شہید ہوئے وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنی دانتوں سے پکڑ کر کچھنے کی کوشش کی دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوار آیا اتنا خون گیا ہے کہ آپ بیش ہو گئے گر گئے اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ نے انتقاد ہو گیا شادت ہو گیا یہ صحیرت کا بھی پڑھی ہے حضرت عائشہ کے ہوشکہ تو یہی دور تھا نا یعب تائف میں تو آپ کی بچی چاہتی بچی تھی انہیں کیا پتہ کیا ہو رہا ہے انہوں کے ساتھ تین دن تک حضور مکہ کی گلیاں اور وہاں کے وہ باش لوگ پتھراؤں کرتے ہیں گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے یہی دنیا بھی سہارہ تھا خاندانی سہارہ تھا ابو طالب کے ذریعے اور گھر میں ایک جل جوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گئے آپ نے کہا یہ عام الحضم ہے اب تو بنو اب تو سب کو تیہ ہو گیا قریش کو کہ آپ جیسے قتل کر دوئے تھے کسی لیے آپ گئے تائف شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا برکس جذر شفٹ کر دوں تینوں سے ملے ہیں تینوں نے وہ جواب دیئے نگل جاؤے ہیں ایسے میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے ہوں تیار دیں اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لئے دیکھو جاؤ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہو سکتا ہے میں بے عزت ہی کر بیٹھو واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا جاؤں جاؤں یہ سلوک محبت کے ساتھ منا اور پھر چھوکروں کو سٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں اشارہ کیا ہے خبر لو ان کو پتھرہ ہو رہا ہے ساتھ کوئی نہیں ہے ایک آدمی صرف زید ابنہ حرصہ اب سامنے سے پتھر آ رہے تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں دھات بنتے ہیں مجھے لے کہ پتھروں دور کو نہ رکھتا آپ پیچھے سے آ رہے ہیں چاروں طرف سے تو ڈال نہیں بنت سکتا ہے جسم لہو لہاں خون جاکہ جوتیوں میں جم گیا ہے جوتیوں اتر نہیں تھی پھر وہاں سے باپ سے میں سے دعا مانگی ہے اللہمہ علیکہ اشکوظو اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور جو ذلت و خاری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے اللہ مل تکے لو نہیں میرے کس کے حوالے کر دیا ہے اللہ بعیدی یہ تو جہاں ہوں نہیں یا میرے اوپر حجوم کر کے آجے حملہ کریں اور اے آدمی ملکتہ حملے یا دشمن کے حوالے میرا حملہ کیا ہے جو چاہے کرتے ہو دیکھیں پھر عبدیت غالب آتی ہے اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَلَا هُوَا لِي اے اللہ اگر تُو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پڑھا گئی سرِ تخدیم خم ہے جو بزاجِ یاد میں آئے مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تُو ناراض تو نہیں ہوئی یہ تکلیفیں چھیلی ہیں سیکنوں صحابہ نے جانوں کا نظامہ پیش کیا ہے آزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے اور ان فاقوں کی حالت میں خندق شید کھودنے کا حکم ملا ہے لوگوں کی کمریں دھوری ہو رہی ہیں پچھر باندے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنے چادروں کے ساتھ کس کر کبر دوری نہ ہو جائے اور جب صحابہ قدالے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں نَحْلُ الَّذِينَ بَایَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الزِّحَادِ مَا بَقِينَ عَبَدًا اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآَخِرَةِ صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جل تک جان میں جان جان نکل جائے تو بات اور جان ہے جاہے ابھی بھوک سے کمر دوری ہوئی جا رہی جان تو ہے اور ایک طوا کہتے تھے اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ لَا عَيْشُ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور حضور فرماتے تھے حضور کے بیٹھے ہوئے رہی تھے گاؤں تک کیا لگا کر پتر اٹھا اٹھا کر خندق مستے دے جا کر باہر پھیک رہے تھے جب صحابہ کہتے ہیں اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ حضور فرما رہے ہیں فَقْفَرِ الْاَنسَارَ وَالْمُحَاجِرَةِ اے اللَّهِ الْاَنسَارِ وَالْمُحَاجِرَةِ کی مقفلت فرماتے ہیں پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے حضور اب یہ فاقہ ناقہ برداشت ہو گیا دیکھئے ہم نے یہ پتھر بات دے ہوئے حضور نے کرتہ اٹھا کر دکھایا وہاں دو پتھر بات دے ہوئے یہ ہے صیرت النبی آپ کس چیز کو صیرت النبی سمجھتے ہیں بہرحال اس موضوع پر میرے یہ کتاب ہے منحج انقلاب نبوی یہ انقلاب کیسے آیا تھا اگر دل میں ذرا بھی آردو پردہ ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی مجھے قبول کر لے اس کام کے لئے تو وہ کتاب آپ کے لئے مسٹ ہوئی اس کا پڑھنا